تو کافی دنوں کے بعد میں جو ہونا اپنے بینٹم چکنز کے کیج سے ان کا نا انڈا چیک کرنے لگوں کیونکہ کافی دن ہو گئے میں نے جو ہے نا اپنے بینٹم چکنز کا ایڈ نہیں چیک دیا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبو نیت کر دوں گے آپ سب لوگ کچھ راک ہوں گے اور خیر کری جیسے ہوں گے بیار جلدی سے جو ہے ابھی ہم نے ان کا اچھا کر لیتے ہیں نہیں یار کوئی بھی نہیں ہے کیا آپ تو یار نیچی بیٹھا ہو انہوں نے نیچے کر کے دیا ہو اچھے طریقے سے چیک کر لیتے ہیں نہیں یار کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ کافی دنوں کے بعد چیک کرنے کے باوجود بھی ہمیں جو ہے نا ان کا کوئی بھی انڈا نہیں ملا باقی یار یہاں پر میں نے اپنے سب پیجنز کو بھی دانہ پانی دے دی ہے جو اندر پیجنز ہوتے ہیں نا ان کو میں بلا کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ان کو میں باہر والے اپنے لوگٹ ہی اندر شفٹ کرتا ہوں اس کے بعد سب پیجنز کو یہاں پر دانا ڈالتا ہوں اور پانی کی بارٹی پوری کی پوری اندر رکھ دیتا ہوں جب یہ سارے سکون سے دانا پانی کر لیتے ہیں اندر والوں کو میں پکٹ کے اندر رکھ دیتا ہوں اور جتنے بھی باہر والے ہوتے ہیں ان کو اندر ہی رہے دیتا ہوں تو یہ نا یہی شون ہو گیا ہے ہمارا پیجنز کا دانا پانی کرنے کے لیے باقی اپنے ماسٹر گیج کے اندر دوستوں ہماری جو لیو بیٹس ہیں وہ دوبارہ سے بار بار پتہ نہیں کیوں کھل جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک ابھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک دیکھیں وہ دونوں وہاں پر بیٹھے ہیں بس انہوں نے کوئی نقصان نہ کیا بجی اس کے اوڑو 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 یہاں سے اوڑو یہاں پر ایک اس مٹکی کے اندر ہماری بجی نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور دوسری اس مٹکی کے اندر دیئے ہوئے ہیں میں بھی کہا رہا ہوں یار تھوڑ دن کو زیادی لینے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہم ان کو اندر شفٹ کر دیں گے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان دونوں کو اندر شفٹ کرنا پڑنا ہے لوف برڈ جو ہے نا ہر کسی پرندوں کو نا تاپی پریشان کرتے ہیں ہر کسی کو تنگ کرتے ہیں اس کے اندوں کو چیڑتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا لوف برڈز کو میں الگ ہی رکھتا ہوں باقی یہاں پر ہمارا ٹنگو بھی اندوں پر بیٹھا ہوئے اور صبح کے وقت میں نے ویسی میں نے سوچا کہ یہ ہمارا نا ٹیم پرند ہے جس طرح باقی ڈبز مارتی ہیں نا جب ہاتھ الکا سکروں ان کے آگے تو یہ نہیں مارے گی لیکن جیسے ہی میں نے صبح کے وقت اس کی یہ دیکھیں گی اس کے آگے ہاتھ کر رہا ہوں یہ مار رہی ہے یار اب پتہ نہیں یہ ہاتھ پہ آکے بیٹھ رہی ہے یہاں نہیں بیٹھ رہی یہ ہمیں اس کے بچے نکلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کیونکہ ابھی میں اس کو نہ چنگ نہیں جا سکتا چھیڑ کے باہر نہیں نکال سکتا تو جیسے اس کے بچے نکلیں گے تب ہم چیک کریں گے کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے ہاتھوں بھی بیٹھتی دی ویسے اب یہ دیکھیں اور پوری تاک لگا کے انگلی پہ کانٹنے کی کوشش کر رہی ہے باقیر کافی دنوں سے ہم نے اپنے کوکو کو ہاتھ میں نہیں بٹھایا اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں یار کافی دنوں کے بعد ہی ہمیں ایک دھم سے کوکو یاد آجاتا ہے چولو بھئی آجو بھئی کوکو باہر یہ آتا رہے گا اتنی دیر ہم جو ہےنا اپنے ریبٹ کو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اس دن کے بعد جو ہےنا ہمارا کوئی بھی ریبٹ ایکسپائر تو نہیں فلال ہو رہا دیکھیں سب کے سب جو ہےنا بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اسی طرح ہی یہ ٹھیک رہے اور نہ ہمارے سیٹ اپ پر خوش رہے اور اب کوئی بھی ایکسپائر نہ ہو کہ آج ہی سنگیں ایکسپائر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ بوکس کے اندر جا رہے ہیں یعنی کہ میں ان کو اب بھزاد رکھوں میرے آنے پر ہی ویسے تو یہ دیکھیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ میں بند ہی کر دیتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں ان کے کیج کے اندر نہ بوکس لگا دیتا ہوں یا کوئی مٹھی لگا دیتا ہوں یا تو کوئی بوکس لگا دیتا ہوں یہ بھی جلدی سے ہم اپنے کو 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 بھی ہاتھ پر بٹھا لیتے ہیں آجو کو کو آجو 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 ایسے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب بس یہ اڑنا جائے نہیں تو یہ نا کیا کرتا ہے کہ جیسی میں اس کو ہاتھ پر بٹھاتا ہوں نا یہ ساتھ ہی اڑ جاتا ہے یہاں پہ بیٹھ جو تھوڑی دیر کے لیے چلو 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 ایسے ماشاءاللہ بیٹھ تو گیا باقی یار اب جو اینا اوہ کیا ہو گیا ہے میں تو بتانے لگوں تم نے جو اینا اپنے انڈو کی اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کرنی ہے اور ویسے بچے نکال لے ہیں مار کس طرح رہی ہے یار اوہ 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 بہت دینجرس سین ہے باقی ماشاءاللہ سارے ہمارے محاصل کیج کے لیے پڑھنے جو اینا بلکل ٹھیک ہے تو دوستو میں نے جو ہے نا اس کیج کے اندر شفٹ کر دی ہے اور اب صرف اور صرف آپ لوگوں نے مجھے نا ایک چیز بتانی ہے کہ ہمارے یہ جو دونوں لف ورڈز جیسے ہی ازاد ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ نا یہ بھی مل جاتا ہے یا شاید یہ فیمیل ہے تو ایک میل کے ساتھ تو دو فیمیلز نا ایزیلی رہ سکتی ہیں تو شاید میل دو فیمیل رکھنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے نا کمنٹس میں لازمی سے بتا دینا ہے اس کو نا غور سے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میل ہے یا فیمیل ہے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں آپ لوگوں نے نا لازمی سے بتا دینا ہے کہ اس کو بھی میں اگر ان دونوں کے ساتھ ہی رکھ دوں تو خوش ہو جائے گا یار کیونکہ یہ صرف اور صرف اکیلہ ایک ہی لف بڈ ہے پورے کے پورے ماسٹر گیج کے اندر باقی جتنے بھی کوکٹیلز ہیں لف بجیز ہیں پنجز ہیں باقی لف بڈ یہ اکیلہ یہ ہے وہ دونوں بند ہیں آجو کوکو بیٹ جو آجو 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 گرمی کافی ہوئی ہوئی ہے اور ہمارا جو کوکو ہے نا یہ بھی گرمی سے نا کافی پریشان ہوا ہوئے ملو بھی کوکو ان سے ملو درہ ان کی طرح ہی ہو جو یار ان کی ما شاء اللہ دوستو تیل دیکھیں ہمارے یہ والے کوکٹیلز کی اور تم اپنی دیکھو یار تم بھی اپنی تیل بڑھی کر لو یار کوئی ان سے سیکھو کچھ ان کو بھی یار کچھ سکھاؤ شاید ہی ہمارا ٹیم ہے اس لئے ہمارا کوکو دوستو ہمارے جنگلی والے کوکٹیلز سے نہ ڈر رہا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ایسے ما شاء اللہ چلیں جی اس کو ہم اندر ہی رکھ دیتے ہیں اور اس کو دانہ پانی اس کا اچھے طریقے سے ڈال دیتے ہیں کوکو اندر چلے جو ایسے چلو بھئی یہ رام سے بند کر دیتے ہیں ابھی جو ہمارا یہ تینکھو ہے نا اپنے اندوں سے اٹھتی ہے اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس کے دو اندے بھی پڑے ہوئے ہیں اس جگہ پر اور یہ جو ہے نا اچھی ہے کہ اپنے اندوں کی نا کافی اچھے طریقے سے ٹیک ایر کر رہی ہے مجھے اے یہ کیا کر رہے ہو یار یہ تو انوکھا ہی ہوتا جا رہا ہے جت سے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے شیطان ہوتا جا رہا ہے چلو بھی بھاگو ایک نا مجھے ڈر تھا کہ یہ ٹھے ہیں میں تو شاید اپنے اندوں کی نا صحیح طریقے سے ٹیک ایر نہیں کر پائے گی لیکن ما شاء اللہ سے ہمارا جو ہماری تینکو جو ہے نا اپنے اندوں کی نا کافی اچھے طریقے سے ٹیک ایر کر رہی ہے اور کچھ دنوں تک ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ اس کے اندوں میں سے بچے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے ان کی فرٹیلیٹی ہم نا چیک کر لیں گے انشاءاللہ ٹیک ہے اوکی بھلا کیا ہوئے جب یہ کیج کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تب بھی مجھے مار رہی تھی تو میں نے اس کو زبردستی باہر نکالیا یہ چیک کرنے کے لئے کہ یہ اب سر پہ آکے بیٹھ رہی ہے یا نہیں ما شاء اللہ سے یہ سر پہ بھی آکے بیٹھ رہی یا ہاتھوں بھی بیٹھ رہی ہے بس اپنے اندوں کی ٹیک کرنے کے لئے میرے ساتھ اس طرح کر رہی تھی چلو بھے چلی جو ایسے اچھے طریقے سے ٹیک کرنی ہے ٹھیک ہے نا اوکے اللہ حافظ اس کو ہم نے زیادہ تنگ نہیں کرنا لیکن اس طرح بھی نہیں کرنا کہ اس کو ہم دلکل ہی سوڑ دیں اس کو کچھ ٹائم کے لئے اپنے ہاتھوں بھی بٹھایا کروں میں اس طرح سر پہ آکے بیٹھتی ہے جو ایسے بٹھایا کروں گا نہیں تو یہ نا جنگلی ہو جائے اپنے انڈوں کی وجہ سے تم لوگ بھی آجو ایسے نکلو 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 ان کا بھی انڈا چیک کر لیتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے ایک تو یار پتہ نہیں اب یہ انڈے دیں گی بالٹی رک دو ایسے سیدھی بالٹی رک دو لوگ ہے کوئی مسئلہ نہیں حالانکہ جب یہ تھنڈا موسم ہوتا تھا ہلکا سا بارش بیچ کا موسم ہوتا تھا تب یہ انڈے نہ دے دیا کرتی تھی لیکن اب تھنڈا بھی بیچ میں موسم ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے لیکن یہ انڈے نہیں دیتے کافی دن ہو گئے ان کو نہ ہمارے بینٹم چکنز انڈے دے رہے ہیں پیر چینج کر دیں ایسے کرتے ہیں ایک وائٹ ڈک میل لاتے ہیں اور ایک فیمیل لاتے ہیں میل کو فیمیل کے ساتھ رکھ دیں گے اور فیمیل کو میل کے ساتھ رکھ لیں گے میں تو کہوں وائٹ کا پیر ہی لے جاتے ہیں وہ پھر الگ ہی رکھ لے بندہ ہے ان کے ساتھ بچے نکلیں گے وائٹ بچے نکلیں گے اور دوسرے یہ یہ انڈے نہیں دے رہی صحیح طریقے سے جو ڈکس ہوتی ہیں وہ اپنے پہلے انڈے دیتی ہیں انڈوں کو جمع کرتی ہیں اس کے بعد ہی اکٹھا بیٹھ کے چودوں کو نکالتی ہیں اور انڈوں جچوں سے یاد آیا کہ ہم ایک انکیبیٹر مشین لے لیتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے والی پڑی ہوئی ہے وہ تمہیں پتا ہے کہ عام لوکل ہی ہے تو ہم نہ اچھی والی لیتے ہیں آٹومیٹک مشین لیتے ہیں وہ پہلے تم باہر لے کے آجرہ وہ بھی دکھاتے ہیں اس مشین کو ہم سیل کر دیں گے اور اس کی جگہ ہم اچھی والی آٹومیٹک مشین لیں گے جس کے اندر سے اگر میانوال میں یہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس بھی لا لوکل پڑی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انڈے ہوتے ہیں ڈیلی صبح اور شام ہمیں خود روٹیٹ کرنے پڑتے ہیں جو یہ ابھی بھائی لے کے آرہے ہیں اس کے اندر اور جو آٹومیٹک مشین ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خود با خود ایک نا سسٹم لگا ہوتا ہے ڈیلی صبح اور شام جو ہے نا دو ٹائم خود با خود انڈے آٹومیٹک میں روٹیٹ ہو جائے ہیں ڈر رہی ہیں وہ ان کو میں اندر گا دیتا ہوں چھو لو بھئی اندر اندر فیلہ تھوڑی دیر کے لیے اندر چلی جو چھو لو بھئی ایسے اس مشین کو یہاں رکھ لو اٹھنی لیے اتنا یہ دیکھیں جی یہ نا ایک دو مرتبہ دوستو اس کے اندر جو ہے نا ہم نے انڈے لگائے بھی ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی اب اس کو سیل کر کہ ہم جو ہے نا شروع کر دیں یہ کیا کر رہے ہو یار یار فارغ کرو توڑ دو اس کو سیل کی تر تم نے کرنا بھائی اس کے پیسوں سے تو نہیں ہوائے گی اس کو لے جو فیلال تو مندر ٹوٹ جائے گی جس طرح مرکتے کر رہے ہو اس کو پکڑ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہو ابھی دوستو بھائی پکڑ کے مشین تو کبھی ایسے کر رہے ہیں کبھی ایسے کر رہے ہیں اس کو تم نے اندر ہی رکھا ہو کبھی کہتے ہیں وہ تندر باہر دکھانے کی علایت ہے تقریباً یہ ہمارے پاس ایک ڈیڑھ سال سے ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کافی اچھا وقت گزرا ہے اس کے اندر ہم نے کافی مرتبہ چوزے بھی نکلوائے ہیں لیکن اب جو صحیح طریقے سے کام ہم نے نہیں دے رہی اس کو اللہ حافظ کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا باہر کافی کام ٹائم کے لئے ان کو کھولا تھا ساتھ باہر کھول دیتے ہیں اور پیجنز کو آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے اسی بھی پیجنز نے انڈوں بچوں کی گللیوز نہیں دیا ابھی تک انڈے دینا سٹارٹ نہیں کیے علاکہ نیسٹنگ بھی رکھ دیا اور کافی پیجنز ہمارے ایسے ہیں جو کہ اپنے نیسٹ کے اندر جانا بھی سٹارٹ ہو جائے ہیں ہو گئے ہیں جیسے کہ ہماری نیلی پہلے اس کے اندر بیٹھی ہوئی جانا ہے کیا چیز ہے وہ انکیوبیٹر انکیوبیٹر یار ایک دو دن تک ہی آئے کہ پہلے یہ سیل ہوگا اس کے بعد میں نے بات ہوئی ہے اچھا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تین سے چار دن تک ہی جائیں گے کہ ابھی سٹوری نہ چلے جائیں گے کہنا یہ جائیں گے آپ لوگوں نے بک کروانے وہ ٹوکن وغیرہ رکھوا دو یعنی چلو کر لیتے ہیں اچھا آپ نے بک کرے ٹھیک ہو گیا باقی یہاں پر بھی میں نے آپ لوگوں کو نہ بتا دیا اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو نیچے والے بوکسز ہیں نا نیسٹ اس کے اندر کوئی پیجن نہیں جا رہا اوپر والوں میں ہی سارے بیٹھ رہے ہیں پتہ نہیں یار ایک بھائی کے کمینٹ آیا تھا کہ نیچے والے میں جو ہیں نا پیجن نہیں جاتے اور ہو بھی ویسے ہی رہے نیچے والے میں کوئی بھی نہیں جا رہا بس دعا کرے چلے جائیں کیونکہ اوپر والے سارے فل ہو گئے تو پیجن نہیں نیچے ہی جانا ظاہری سے بات ہے یعنی اس کا حدہ ہمیں ادھر بھی کرنا پڑے گا ادھر بھی وہ بنانے پڑیں گے اگر ہو سکے تو ہم نہ ٹوکرییاں لا کے اس سے بنا لیں گے اور نیٹ ابھی تک نہیں لگی مسکیٹوں اس کے اوپر یار وہ لے آتے ہیں ابھی موسم میں اتنا زیادہ بھی سراب نہیں ہو جائے ماشاءاللہ ابھی تین چار دن تک نہیں وہ خود ہی اتلاے گی اور مارنے والا سین میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اب یہ مار بھی رہی ہے انڈے تھے نا اس کے انڈوں کے اوپر کوئی ہم ٹچ کریں گے تو ہم مارے کی ظاہری سی بات بہت ماری ہے تو میں ابھی دیوہ ہوں اندر جا کے واقعی بجی اس کے بھی ہماری جو ہیں بلکل ٹھیک ہے شکر میں نے جلدی آگے اپنے لیو برڈز کو جلدی سے ہمارے ہمارے لوگ ملی بین شای لگ اللہ خفی